آداب ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر سٹوری اور میں بڑھگام سے نورلومین جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے انٹرنیٹ پر یہ خبر گشت کر رہی ہیں کہ زلہ بڑھگام کے خان صاحب علاقے میں تیندو کا دہشت ہے وہی بات کریں گے زلہ بڑھگام کے خان صاحب علاقے کے دو الگ الگ گاؤں میں تیندو نے دو نابلک بچیوں کی جان لی جس کے بعد زلہ انتظامیہ بڑھگام کی جانب سے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر پاس کیا گیا آج بیس دن کے بعد زلہ انتظامیہ بڑھگام کے اس آرڈر کی کاروائی دیکھنے کو ملی آج صبح سے ہی وائل لائف ٹیم اور جمہ کشمیر پولیس کی ٹیموں کو وہاں پر ڈپلائی کیا گیا تھا تاکہ جو یہ تیندو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے اور آج دو پہر کے وقت انہوں نے کہا کہ مین ایٹر لیپرڈ کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے وہی اگر ہم سمسان اور ہاریوانی کی بات کریں وہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مسارت ہے کہ انتظامیہ نے اس سٹپ کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور اس پہ کاروائی کی اور انہوں نے مزید انتظامیہ سے اپیل کی ڈپارٹمنٹ آف وائل لائف کی ٹیم کا ہیڈکوارٹر زلہ بڑھگام کے ہیڈکوارٹرز میں ہی ہونا چاہے تاکہ کہ کہیں پر بھی اگر لیپرڈ کو دیکھا جائے تو وہ جلد وہاں پر پہنچ سکے اور کوئی کاروائی کر سکے مزید دیکھیں اس ریپورٹ میں سب سے پہلے میری طرف سے سارے یہاں کے عوام کو مبارک بات یہ تو میں کہنے یہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے اتنا کتنی کوپریشن دی ہے لوگوں نے اتنی ماہی مبارک کے مدبر قیاموں میں ہم نے اپنے گھر چھوڑے ہیں بلکل یہ جو دو ہمارے موسم جان جنگلی دریندے کے شکار ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنے گھر چھوڑے ہیں لیکن لوگوں نے جو ہماری سسر کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ پولیس ہے خصوصاً ایس ڈی ایم صاحب تحصیل دار صاحب یہ خصوصاً اس ٹیم کو بلکل اس مینے کو پورے نگرانی کر رہے تھے تو آخری کار محنت ہماری رنگ لائی تو انہوں نے سارے دپارٹمنٹ نے ہم کو اس وائٹ لیپ ڈپارٹمنٹ کو اس مصیبت کی گھڑی میں اکیلا نہیں سمجھا بلکل انہوں نے ہمارے شاند و شاند کام کیا ہے تو آخری کار ہم نے آج اس کو ایلمنیٹ کیا ہے ہم آپ کی وساطت سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک ہی لیپ ڈپارٹنے اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو مین مقصدہ ہمارا یہ جو مینیٹر لیپ ڈپارٹ تھا اس کو ایلمنیٹ کرنا وہ تو ہم نے آج کر کے لکھا ہے اس کو ہم نے آج دبوش دیا ہے اب آپ کی وساطت سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں میہربانی کر کے تھوڑا احتیاط برتی ہے اب یہ بچوں کو سپرشام اپنی نگرانی میں رکھیں ہم آپ کی شانہ پر شانہ ہوں کے جب بھی آپ ہم کو کال کریں گے ہم آپ کے خطبت میں ہوں کے ہم نے اپنے گھروں میں ہم کو پناہ دیا ہے کھانا پینے گھروں میں ہم کو نصیب تھا اس کے لئے ہم ان کو شکریہ آدھا کرتے ہیں بلکل آپ اس ٹائم بھی ہماری دس پندرہ یہاں کیجز لائے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی آسکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو لوگوں کا تو ایک کہنا ہوتا ہے کبھی ایک بات کہتی ہے دوسرا جو ہمارے ساتھ آتے چاہتے ہیں ان کو پوچھیں کہ وہ ٹائمس کیسے لگے ہوتے ہیں پہلے یہ بات میں بتا ہوں آپ اپنی جانوں کو کھیلتے ہوئے ان کی زندگی کو سو پرسٹ تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ اس چیز کو تماشا سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھنے ہی آتا ہے کہ جب ہم گھر سے ہی نکلتے ہیں لیپورڈ کو ریسکیو کرنے کے لئے ہم اپنے آپ کو اس ٹائم شیر ببر سمجھ کر گھر سے نکلتے ہیں تب بھی ہم شیر کو پکڑ سکتے ہیں یا ایلمنٹ کر سکتے ہیں لیکن لوگ اس چیز کو تماشا سمجھتے ہیں لوگ انڈیٹینمنٹ کے لئے ہم سے پہلے ہی آگے ہیں مہربانی کر کے جب ایسا ریسٹو آپریشن ہوگا تو مہربانی کر کے تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں ہم تائے کہ ہم کو کام کرنے میں کوئی دکھتے ہیں جب ہم کو پابلکی ضرورتی تو ہم کو بتاتے ہیں مہربانی کر کے ہم کو کارپریٹ کریں ہم کو پابلکی ضرورتی ہم نے ان کو بولا کہ آپ دائم بایا رہو تاکہ ہم کو نظر آئے کہ لیپور کہیں بھاگ نہیں شاید شکر گزار اس بیڈ لیپ دیوارڈمنٹ کا بھی ہوں خاص کر یہاں کی پولیس کا ایس جم خان صاحب کا ہوں ڈیس پی خان صاحب کم تحصیل دار خان صاحب سب کا ہمیں شکر گزار ہوں ہم نے بھی ان کو جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے تعاون ان کو دے دیا لیپورٹ جو انہوں نے بولا ہم نے آج انہوں نے اس کو ایک کیا ایک سی سر ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ دس بھی یہ ماریں گے تو دس بھی کام ہیں یہاں اکٹھے دو دو تین دن میں میں یہاں کا بیس کے لیے ہوں مین گراؤنڈ کی مجھے سر پتا ہے ہمارا گاؤں پورا نائنٹی نائن پرسنٹ مال میں وشیپنیر پر ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ملائزم کچھ ایک دو ہے باقی سمجھو سب یہ گھاڑی داری ہے اب یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیٹ بٹیا پالنا شروع کیا پچھلے سال میں بھی ہم نے دیکھا پچھا ساٹھ روپی پچھا ساٹھ سے اوپر اوپر ہی کچھی انہوں نے کھا لیا ہم لوگوں گا آج جو انہوں نے کھیلنگ کی سب سے پہلے یہ رابیہ نسار کو انہوں نے پہلے مارا اس کے بعد وہ ایک اور لڑکا تھا ہمارے ادھر جائیو دحمدار کا لڑکا اس کو گائل کیا اس کے بعد ہائروانی میں انہوں نے ایک ہمسن لڑکی کو مار دیا تو پھر یہاں کی گورنمنٹ ہرکت میں آگئی تو گورنمنٹ نے بڑا مطلب انہوں نے بڑا زور لگایا مگر جتنا لگانا تھا وہ انہوں نے اتنا نہیں کیا مطلب جس گورنمنٹ چاہیں گے تو چوبیش گھنٹے کے اندر سب کو سفایا کر سکتے ہیں موسیقی